موسیقی میری بہن بالغوی ہے جب سے جنات خواب میں جما کرتے ہیں خواب میں ہم بسری کرتے ہیں اور صرف یہی نہیں کہ یہ خواب ہوتا ہے بلکہ جب صبح اٹھتے ہیں تو اس ساری گندگی اور گیلہ پن کا احساس بھی ہوتا ہے اور اس کی ایک اہم علامت جو مجھے پتا تھی میں نے تصدیق کرنے کے لیے معلوم کی کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹانگوں میں درد ہو اور دیگر تکالیف کا احساس اور تھکاوٹ کا احساس صبح ہوتا ہو انہوں نے کہا یہ روز ہوتا ہے اور ہر وقت ہوتا ہے اور اس کام کو تقریباً دس سے بارہ سال ہو چکے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ اب شادی ہوتی نہیں ہے گھر میں والد صاحب کام کریں ان کے کام سے ہماری پوری پڑھتی نہیں ہے اور بھائی بھی کام کرتے ہیں تو مسائل ٹس سے مس نہیں ہو رہے حل ہونے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہمارے معاشرتی تعلقات کا یہ حال ہے کہ اب جب کسی محفل کسی مجلس میں کسی عزیز رشتہ دار کے ہاں جائیں تو وہ لوگ زلیل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی بیٹیوں کی شادیاں کیوں نہیں کرتے ایک بات اب اگر شادی کے لیے بات چلائیں اور بات آگے بڑھے تو جو لوگ دیکھنے آتے ہیں وہ دیکھنے کے بعد واپس مڑکے فون کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتے ان حالات کی بنیاد پر ہم ذہنی، ذنسی، جسمانی ہر اعتبار سے شدید عذیت کا شکار ہیں اور آہستہ آہستہ مایوسی کی طرح پڑھ رہے ہیں اور صرف یہ نہیں کہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں تو ہم نماز سے، روزے سے، تحجد سے، ذکر سے، تلاوت سے غافل ہیں بلکہ ایک عمومی نہیں خصوصیت سے دیندار گھرانے سے تعلق ہے جس کے باوجود ہم ان مسائل اور ان گرداب میں فسے ہوئے ہیں، ان تکالیف کا شکار ہیں آپ کی ویڈیو دیکھئے یوٹیوب پہ اب میں چاہتی ہوں اور والد صاحب سے والدہ سے مشورہ کر لیا ہے کہ ہم نے جو لاکھوں کی تعداد میں وسائل فیس بوک یوٹیوب سے پڑھے ہیں، دیکھے ہیں اور سارے گھر نے اجتماعی طور سے پڑھے ہیں جب ان سے حالات بلکل ایک تنکے کے برابر آگے بیچھے نہیں ہوئے تو اب ہم نے کہا کہ اس کو عراج کی شکل دے لینی چاہیے تو آپ سے رابطہ ہوا ہے، اب آپ اس کا کوئی حل بتائیں تو اس کا حل یہ ہے کہ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ آپ کے ان حالات اور ان معاملات کو تقریباً بارہ سے چودہ سال ہو چکے ہیں احساسات بھی ہیں، خواب بھی ہیں اور اس کی وجہ سے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اس کی وجوہات باز رفعہ بہت زیادہ نیک لوگ ان کے اوپر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے وہ نیکی سے روکنا چاہتا ہے ایک بات، دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ آپ کے عزیز اشتداروں کی کارستانی ہوتی ہے اور تیسری اہم بات نہ اس میں عزیز اشتدار انوالو ہوتے ہیں اور نہ ہی شیعتین ڈریکٹ انوالو ہوتے ہیں بلکہ آپ جس جگہ رہتے ہیں اس جگہ پر شیعتین کا ڈیرہ بسیرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو بھی ان کا آسان ٹارگٹ یا ان کا من پسند ٹارگٹ ہو وہ اس کو ٹارگٹ بنا کر تکلیف پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں مختلف صورتیں اور مختلف شکلیں ہوتی ہیں تکلیف کی آپ کے ساتھ جو تکلیف کا سلسلہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالی اس میں شفارنسی فرمائیں گے لیکن شرط صرف دو ہے ایک تو حمد حوصلے سے چلنا کیونکہ پرانا معاملہ ہے یہ دن دو دن کا کام نہیں ہے کچھ بھی نہیں معمولی بات ہے بلکہ یوں کہ یہ ایک لازمی بات ہے اگر آپ نے تین مہینے اس پر فوکس ہو کر دہان دے کر علاج کیا انشاءاللہ آپ کا گھر آپ کے یہ مسائل حل ہوں گے اور نیکس ٹیپ میں انشاءاللہ جیسے ہی یہ ذروازہ بند ہوگا ویسے ہی رشتے کا سلسلہ بھی چل پڑے گا اور انشاءاللہ جو رشتہ آئے گا وہ تیبی ہوگا اب آپ کو یہاں سے انڈیا ہم علاج بھیجیں یہ ایک مشکل کام ہے آپ کا پارسل ان کے حوالے کر دیا ہے چل کاف کی اجازت ان کے حوالے کر دی ہے وہاں سے کوئی انڈیا آتا جاتا اور خصوصاً انڈیا میں دن لی آتا جاتا کوئی شخص ہوگا وہ آپ سے فون پر راتہ کر کے آپ کو پہنچائے گا عام پارسل اگر آپ کو ملتا دو چار پانچ سار دن میں تو ہو سکتا ہے کہ اس کا وقت اکیس سے تیس دن ہو جائے کیونکہ جیسے کوئی بندہ آئے گا ویسے آپ کے حوالے کیا جائے گا لیکن جو چل کاف کے عمل کی اجازت ہے وہ میں آپ کو وٹس ایپ بھی کر رہا ہوں اس کا وظیفہ بھی کر رہا ہوں اور اس کے اندر جو سمجھنے کی چیزیں ہیں وہ آج ہی آپ سمجھ لیں پوچھ لیں اور آج ہی سے گھر میں محنت شروع کریں اللہ پاک شفا دے گا آپ نے رابطہ رکھنا ہے اپ ڈیٹ کرنا ہے اور ڈیلی گائنس لینی ہے اللہ پاک ہم سب کو شفا رصی فرمائے